پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کسی مقصد پر دنیا کی کسی نقصان پر یا دنیا کی کسی لذت کے حصول کے لیے آہیں بھر رہا ہے تو تیری آہیں بھرنے کی تجارت ناقص ہے تیری آہیں بھرنے کی یہ جو حرکت زلیل ہے یہ تیری سودمت تجارت نہیں ہے یہ گویا کہ بہت چھوٹی اور خصیص حرکت ہے اگر دنیا کی لطفہ لذت کے لیے تو آہیں بھر رہا ہے کاش مجھے یہ مل جائے کاش مجھے یہ مل جائے میں یہ محل بنالوں میں یہ پوشاک حاصل کرلوں کاش میں یہ دستر خانوں کہ اگر دنیا کی کسی چیز کے لیے آہیں بھر رہا ہے تو پھر تیری تجارت نفع بخش نہیں ہے بلکہ تیری تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہے اور فرمایا کہ تم مجھے دیکھ میں نے دنیا کی ساری چیزوں کے لذتیں اٹھا رکھی ہیں دنیا کی ساری چیزوں کے لذتیں اٹھا لی اور میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا کی ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت انسان کے پاس نہیں فرمایا کہ تم معقولات کی اگر بات کرو کھانے پینے کی بات کرو تو کھانے پینے کی چیزوں میں شہد شہد افضل غزہ ہے سب سے عالی ترین اگر معقولات اور کھانے پینے کی چیزوں میں کی چیز ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ شہد ہے اور شہد کی حقیقت مار تجھے پتا ہے شہد کی حقیقت کیا ہے ایک مکھی کا فضلہ ہے ایک مکھی کا فضلہ ہے مکھی کا فضلہ ہم اپنے فضلے سے کتنی نقرات محسوس کرتے ہیں جب تو اس کا استنجا کر کے دھونا رہے تو ہمیں چین نہیں آتا یہاں تے کہ ہمارا معصوم بچہ اگر اس فضلے میں لپڑ جائے اس کو جب تک دھونا ہے تو ماں کو چین نہیں آتا تو یہ ایک مکھی جو خود مکھی اپنے ذات میں ایک حقیر چیز ہے مکھی کا فضلہ ہماری غزاؤں میں بہترین غزا ہے اس پر اس کیلئے تڑپتے ہو اور فرمائے مشروبات اگر پینے کی بات کرتے ہو تو مشروبات میں سب سے افضل اگر مشروبات وہ پانی ہیں کیونکہ اگر پانی نہیں ہے تو دنیا کو کوئی مشروب مشروب بن ہی نہیں سکتا تو پانی سب سے افضل مشروب ہے اور پانی سارے مشروبات میں سب سے سستہ اور خصیص ہے مفت میں ملتا ہے اس کے لئے تڑپتے ہو پانی حرات بھی دینے کو تو یار شربت پھر بھی کوئی بیج دے گا کہ روح افضل کا شربت بھائی اتنے کا ہے یار پانی کیا گلاس پلائی ہے ہاں جی 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 پانی فری میں فرمائے اتنی سستی سی چیز اور یہ مشروبات کا بادشاہ ہے اور سستہ اتنا ہے لوگ مفت میں دیتے پھرتے ہیں اس کے لئے تڑپتے ہو اور فرمائے اگر لباس کی بات کرتے ہو ملوبوسات کی بات کرتے ہو جن ملوبوسات پہ لوگ فاخران لباس پہ فخر کرتے ہیں تو ملوبوسات میں فرمائے ریشم کا کپڑا سارے کپڑوں کا بادشاہ ہے اور ریشم کی کپڑے کی حقیقت تجھے پتا ہے کیا ہے فرمائے ایک کیڑے کی دم سے نکلتا ہے ایک کیڑا جو کیڑا خود اپنی ذات میں کیڑا ہے اپنی ذات میں حقیر ہے اس کی دم میں سے یہ ریشم نکل کے خدا بناتا ہے جس ریشم کی اصلہ اور حقیقت یہ ہے اس ریشم کے کپڑوں پر جوان دیتا ہے اس پر قربان ہوتا ہے اس کے لئے آہیں بڑھتا ہے اس کا مدھت تیری تیار تو ناقش ہے اور فرمائے اگر مصموعات کی بات کرتے ہو یہ سنی جانے والے چیزوں کی بات کرتے ہو تو یہ موسیقی یعنی ترنم اور یہ خوبصور آوازیں ان کی حقیقت کیا ہے فرمائے کہ یہ ہوا ہوا کا ترنم ہوا کے نشیب و فراز کا نام ہے اور ہوا کا نشیب و فراز اور ہوا اتنی سستی ہے کہ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر ہوا مفت میں ملتی جس کمرے میں پانی بند کر دیا بند بند کے ہوا ہر جگہ موجود کہا کہ اتنی سستی سی چیز اس کے ترنم کا نام تو مصموعات ہے اس پر جان دیتے ہو اس کی حقیقت یہ اور فرمائے کہ مشموعات کی بات کرتے ہو سونگی جانے والی چیزوں کی بات کرتے ہو سونگی جانے والی چیزوں میں فرمائے کہ مشک فرمائے کہ مشک جو ہے یہ مشک سب سے عالی خوشبو ہے ساری خوشبو کی بادشاہ ہے اور مشک کی خوشبو تجھے پتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ جانور کے خون کا نام ہے ہرن کے نافے سے نکلتی ہے ہرن کا خون جم جاتا ہے اس کو مشک بن جاتا ہے وہ مشک اور کسطوری وہ کسطوری ساری خوشبو کی بادشاہ ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ جانور کے خون کا نام ہے جانور کے خون کو اللہ نے ایسی کسطوری بنا دیا ساری خوشبو کی بادشاہ ہے اور آج اس پر فریفتہ ہو کر اس مالک کو بھول جاتے ہو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے تو گویا ہے کہ علیہ مرزا رضی اللہ عنہ نے تمام تفصیلات بتا دی اگر مزوجات کی بات کرتے ہو زیادی تعلق کی بات کرتے ہو بیویوں عورتوں کی بات کرتے ہو عورتیں کیا ہیں عورتیں دنیا کے لئے انسان کے لئے ایک فتنہ ہیں ایک مرد کے لئے ایک فتنہ ہیں اگر حلال اور پاک ہے تو انسان کے لئے جنت کا راستہ ہے لیکن ناپاک اور حرام ہیں تو انسان کے لئے فتنہ ہی فتنہ ہے لیکن حلال حرام کا فرق کرنے والا تو کوئی نصیب بالا ہوتا ہے ورنہ اس فطرے میں مبتلا ہو کر جانوں کا راستہ ناپتا ہے فرمایا کہ اس پہ فرفتہ ہوتے ہو فرمایا یہ تیری دنیا کی حقیقت ہے دنیا کی کسی بھی نعمت کو اٹھا کے دیکھو اس کی اثر اتنی حقیر ہے اتنی حقیر ہے اس پہ اگر کوئی آہیں بھرے تو اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ بندہ بھی حقیر ہو جاتا کہ یہ آہیں بھی کس پہ بھرتا ہے یہ آہیں اس بات پہ بھرتا ہے یہ معمولی سی چیزیں یہ کوئی مکھی کا فضلہ ہے کوئی کیڑے کی دھوم سے نکلتا ہے کوئی جانور کی خون کا نام ہے ان چیزوں پہ فریفتہ ہوتا ہے نہیں نہیں اس کے بعد حضر علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امار اگر تیری آہیں یہ آخرت کے لیے ہیں کہ آخرت کی جنت کی نعمتیں کیسے حاصل ہو جائیں خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو جائیں خدا کی پہچان میں میں ترقی کیسے کرلوں میں اتنا گناہگار ہوں اپنے گناہوں کے ندامت اور جنت کی حصول کا شوق اگر تجھے آہیں بھرنے پہ مجبور کر رہا ہے تو پھر تیری ایک ایک آہ پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے رشتے کرتے ہیں فرشتے تجھے سلام کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کمال ہے کہ اسے دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا اور یہ جنت آخرت کی بات کر رہا ہے اور معرفت انہائی میں غوتے لگانے کے لیے بیچین نظر آتا فرمایا قیمت اب لگے گی تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کی قیمت اس وقت تک نہیں ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں ہوتی اور اللہ کی پہچان کے ساتھ جب انسان کھاتا ہے تو چٹری روٹی کے اندر وہ لطفاتا ہے جو مرغ مسلم میں نہ آئے ایک لنگوٹی کے اندر وہ لطفاتا ہے جوہاں سے آپ حاجی اور عمرے والا ایک دو انسیری چادرے لے پیٹتا ہے انسیری دو چادرے لے پیٹتا ہے دو تولیے لے پیٹتا ہے اس کے اوپر کوئی پوشاکیہ نہیں ہوتی اس کے سروں پر کوئی تاج نہیں ہوتے اس کے سروں پر امام ٹوپیا نہیں ہوتی دو انسیری چادرے ہوتی ہیں لیکن اس کو لبائک اللہ ہم لبائک لبائک لا شریک لکہ لبائک کہنے کے اندر وہ لطفاتا ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف ہو جائیں اور اپنے خدا کے دیدار کے لئے بیچین ہو کر اور خدا کے گھر کی طرف دوڑتا ہے دیکھو حالانکہ لباس کچھ بھی نہیں ہے اس لباس بھی لطف کتنا آ رہا ہے ایون ہے بعض دفعہ تو اوپر والی چادر بھی پر گلے اوٹ سے کندے پہ ڈالی ہوتی ہے پر لنگی ستر کے لئے باندھی ہوتی ہے اگر ستر کا بھی حکم نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ستر بھی چھوانے نہ دیتے یہی وجہ کہ مشرقی مکہ ننگے پورے ننگے ہو کر تواف کرتے تھے کیونکہ وہ ستر سے آری ہو کر کر رہے تھے لیکن اسلام نے ستر کو حکم دیا اس لئے انسیلی چادر لپیٹے کو حکم دے دیا لیکن سینے کو حکم نہیں دیا تو معلوم یہ ہو کہ لباس لباس نہیں ہے بدن پہ اس کے باوجود اس کو لبائک اللہم لبائک میں اور نمازوں کے سجدے میں وہ لطفہ رہا ہے جو انسان کو کھانے پینے کے اندر نہ آتا ہو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر اس کو وہ لطفہ رہا ہے جو جھر کے اندر رہنے میں لطفہ نہ آئے آج دنیا میں رہتے ہوئے جھر سے صبح سے شام کو گھر کی در لڑتا ہے تو تسکین محسوس کرتا ہے اپنے گھر جا رہا ہوں گھر میں آتا ہے کہتا ہے میں ریلیکس فیل کر رہا ہوں لیکن یہ کیسا کیسا لطفہ ہے اور کیسی معرفت ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر کی در دوڑتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ یا میں نے اپنے محل چھوڑ دیے مقملی گدے چھوڑ دیے اپنے پوشاکیں چھوڑ دی اپنے خوشموں چھوڑ دی اپنے جوتیں چھوڑ دیے سب کو چھوڑ چھاڑ کے دو انسیلی چادرے لپیٹ کے اور جب میں جب وہ اللہمہ لبے کے نارے لگاتے جا رہا ہوں اس کے اندر وہ لطف محسوس کرتا کہ جو گھر کے سکون کے اندر محسوس نہیں ہوتا یہ کیوں اس معرفت کی وجہ سے وہ جو روحانی ضرورت سی کہ اپنے اللہ کو پہچاننے اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا ہے جب اللہ کو پہچان لیا تو بس ہی اس حقیقت کی زندگی اس کو نظر آگئی اب اگر اس کو کھانے پینے میں کچھ بھی ملتا ہے تو صبر و تحمل کے ساتھ کھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرتا لیکن جب تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے اپنے مالک اس نے پہچانا نہیں ہے اس وقت تک یہ بیچین رہتا ہے یہ کھانے پینے کے دسترخانوں کو دیکھ کر سوچتا ہے یار اور ہونا چاہیے یار اور ہونا چاہیے مزید کی امید لگاتا ہے پوشاکوں کو دیکھ کے کہتا ہے نہیں یار اور ہونا چاہیے مکانوں کو دیکھ کے کہتا ہے یار اور ہونا چاہیے یہ حل میں مزید کے نارے لگاتا ہے کیونکہ اس کی اس کی دل کی مشری کا چین اصل میں تو دریائے معرفت میں تھا اور یہ سمجھ رہا کہ شاید دو مکان ہیں اس لئے دل کو چین نہیں آرہا تیسرا بھی مکان بنا لوں چوتھا بھی بنا لوں یہ لباس دو ہیں یا تیسرا بنا دل کو چین آ جائے حالکہ اس کو خبر ہی نہیں کہ دل کا چین اتمنان تو کہاں تھا دریائے معرفت میں غوتہ لگانے میں تھا یہ دریائے معرفت سے محروم نظر آ رہا ہے تو اس لیے انسان کو بے چینی ریٹی پریشان نظر آتا ہے